اور ایک حدیث میں تو حضورت نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین اشخاص کی وہ کتنی ہی فریاد کرے ان کی فریاد سنتا ہی نہیں ایک ایسا شخص جو اپنی بیوی کے ہاتھوں نالا ہے وہ کچھ خلق ہے یا جو بھی ہے اس کے اندر یہ سب ہے روتا رہتا ہے اس کی شکایت اطلاق نہیں دیتا تو اللہ اس کی بات نہیں سنے جب میں نے تمہارے لئے دروازہ کھولا ہوا ہے کیوں نہیں اسے استیار کرتے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لئے بھی ہو سکتا ہے بہتر شکل پیدا کر دے تمہارے بعد اللہ اسے کوئی بہتر شوہر جو اس کے ساتھ موافقت رکھنے پھلا وہ اللہ اسے عطا کر دے تمہیں بھی عطا کر دے اسی طریقے سے ایک شخص نے جو قرض دیتا ہے نہ تحریر لیتا ہے نہ اس کے اوپر گواہی کرتا ہے باگ میں روتا ہے جب اللہ نے حکم دیا ہوا اس کے اوپر جو ہے تم گواہی کرو تحریر کرو اللہ کا حکم اس فتنی کرو یہ تو بڑی بے مروتی کی بات ہے کہ میرا بھائی مجھ سے قرض مانگنا ہے دوست قرض مانگنا ہے میں کل ہوں کے لپے دو اور اس کے اوپر دو آدمیوں کے نستقر بھی کرو لیکن نہیں اللہ کا حکم اب اگر تم نے وہ حکم نہیں مانا اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے وہ جو بھی تمہاری فریاد نہیں سنے گا یہ میرے آیت آپ کو سنا دیتا ہوں وَقَدْ عُنَوَا شُعْبَتْ عَنْ فَرَاسٍ مِنَ الشَّعْبِ عَنْ عَنْ عَبِي بُرْدَا عَنْ عَنْ عَبِي مُوسَى قَالَ سَلَاسَةٌ يَدْعُونَ اللَّهَ فَلَا يَسْتَجِبُ لَهُ تین قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو اس سے دعائیں کرتے ہیں اللہ انجھے دعا قبول نہیں کرتا رَجْلُمْ قَعَانَتْ لَهُ يُمْرَآتٌ سَيِّئَةُ الْخُلْقِ فَلَمْ يُتَلِّقَ ایک آدمی وہ ہے جس کی بیوی جو ہے وہ بہتی کج خلق ہے لیکن اسے طلاق نہیں دیتا وَرَجْلُمْ آتَا بَعْلَهُ صَفِيًا وَقَدْ قَالِ اللَّهُ تَعَلَى لَا تُوْتُ صُفَحَا عَمْوَالَكُمْ اور ایک ایسا انسان جو کسی نادان ناسمجھ کے حوالے اپنا مال کر دیتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ناسمجھ لوگوں کے حوالے اپنے مال نہ کرو وَرَجْلُمْ لَهُ عَلَىٰ رَجْلِنْ دَيْنِ دَيْنُ اور وہ شخص کے جس کا کوئی قرض کسی کے ذمہ ہے وَلَقْ يَشْحَدْ عَلَيْهِ بِي اس کے اوپر اس نے گواہیہ نہیں کروائی تھی تو اب روتا ہے تو روئے اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنے گا